حضرین محترم آج تیرہ رجب المرجب ہے اور ایک حسین امتداج ہے اور وہ حسین امتداج کہ آج تیرہ رجب المرجب کو خلیفت الرسول خلیفہ چہارم دماد رسول مولا امت حضرت سیدنا حضرت علی المرتضی حیدر کررار کرم اللہ وجہ الكریم کی بلادت با سعادت کا دن ہے تو اس لیے آج سے ہمارے لئے خوش نصیبی ہے آج کا دن کہ آج تیرہ رجب المرجب کو جمعہ کا دن بھی آ گیا تو اس تخصص کے ساتھ اور تعلق کے ساتھ آج ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو انشاءاللہ آج کی جمعت المبارک میں قرآن و حدیث کی روشری میں بیان کریں گے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ رجب المرجب کو از قبل آٹھ سال اعلان نبوت آٹھ یا نو سال اعلان نبوت آپ کی ولادت مبارکہ مکہ المکرمہ میں ہوئی با مطابق چھے سو سن عسوی چھے سو ایک بھی کئیوں نے لکھا ہے چھے سو سن عسوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے سورة الدہر کی آیہ نمبر آٹھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیہ کریمہ کا مصداق بھی اہل تفسیر نے اور صدر الفاظل صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس آیت کریمہ کے تاحت یہ فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہے وہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی کنیز حضرت فیضہ رضوان اللہ علیہ مجمین یہ تین ہستیوں کے ایک خوبصورت عمل کے جو ہے سیاق میں یہ اللہ کا حکم نازل ہوا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قول کے مطابق قرآن مجید کی تین سو آیات حضرت علی المرتضی کے شان اور حق میں نازل ہوئی قرآن مجید اس لحاظ سے بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب فضیلت ہیں اور ہمیں اس بات کا اضاحت ہے کہ بطور صاحب ایمان بطور مسلمان جنہیں حضور کی بارگاہ میں اتنا قرم اور تقرب حاصل ہوا وہ حضرت علی المرتضی حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخرے لمحے تک حضور کی ذات پر اپنا سب کچھ جان مال عزت عابر سب کچھ قربان فرماتے رہے ہیں حضرین محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہت زیادہ عزت و احتشام کے ساتھ عزازات اور عنامات سے سر فراغ فرمایا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ قبرہ کے بعد سب سے پہلے حضور کی قدم بوسی فرمانے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت ایمان کی بیعت فرمانے والے ہیں ایمان و اسلام کی بیعت فرمانے والے ہیں اس کے بعد پھر حضرت وقر صدیق ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل انہ شامل تو اس لحاظ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تخصص اور تقرب حاصل ہوا ہے کہ ہر ایک صحابی رسول کی اپنی شان ہے مگر حضرت علی کی اپنی آن بان اور اپنی شان ہے حضرت علی المرتضی کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بارگاہ میں ایک ممیز اور محترم الگ مقام ممتاب مقام عطا فرمایا ہے حضور علی صلی اللہ علی فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے مشکات شریف میں بھی ہے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرق علی وآلی نے اشار فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع الالی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور فرمایا لن یتفرق حتی یارد علی حوض قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہوگے یہاں تک کے بروز حاشر حوض قوسر پر دونوں مجھ سے آکے ملاقات کریں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علی صلی اللہ علی کلیر گر فرما دیا کہ علی المرتضی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن کی تلیم کے بغیر نہیں گزرا قرآن کی ہدایت کے بغیر نہیں گزرا اللہ کی کلام اور حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تو برادران محترم اس لیے سیکڑوں آیات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کے عزت و عظمت و اکرام میں نازل ہوئی عزت و عظمت و اکرام میں نازل ہوئی اللہ اکبر پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آقا صلی اللہ نے اشارت فرمایا اِنَّ عَلِي يَبْنَتَ لِبِن عِنْدَهُ عِلْمَ الظَّاہِرِ وَالْوَاطِن کہ آقا صلی اللہ علی نے فرمایا کہ علی وہ ذات ہے جسے اللہ نے باطن اور ظاہر دونوں علوم سے مزین فرما دیا ہے ظاہری علوم اور باطنی علوم سے اللہ تبارک وطال نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مزین و متصف فرما دیا ہے عطا فرما دیا ہے یہ کوئی تھوڑا عزاز ہے نہیں ہے کہ ظاہری علوم پر بھی دسترط اور باطنی علوم پر بھی دسترط یہ صدقہ ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسیہ کے ساتھ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو قربان جائیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقربین تمام رشتہ دار تمام قرب والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انگار کرتے ہیں مگر علی اس وقت بھی اقرار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آساری زدگی میں نے آپ کی ذات پر اپنی قربان فرما دی اللہ اکبر اور عمر کتنی ہے آٹھ نو سال آٹھ نو سال اور آگے بڑے بڑے قد کاٹ والے بزرگ نوجوان بڑے بڑے جنگ جو ان کے سامنے حضور کی میت اور صحبت میں حضرت علی المرتضی حضور کی نموس کے لیے حضور کی عزت کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کے قوام و دوام کے لیے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے آقا صلی اللہ سلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے ساتھ چھوڑا نہیں آقا صلی اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ کے تقرم میں سب کچھ عطا فرما دی